بسم اللہ الرحمن 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 معاشرے میں بگار بھی پیدا ہوتا ہے برائی بھی پنپتی ہے اور میرے پاس بے شمار بہنوں کی میلز بھی آتی رہتی ہیں کہ شادی کے حوالے سے کچھ اپلوڈ کر دوں کچھ معلومات فراہم کروں تو انشاءاللہ میں آج آپ کو اسی حوالے سے ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت ہی انمول قسم کا وظیفہ بتا رہا ہوں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے آپ اس کی بیسک کو سمجھیں اگر آپ صرف وظیفہ کریں گے اور اس کی شرائط چھوڑ دیں یا جو اس کی بنیاد ہے اس بنیاد کے اوپر عمارت تعمیر کرنے کے بجائے کسی دوسرے جگہ عمارت کو تعمیر کریں تب بھی کوئی فائدہ خاص حاصل نہیں ہوتا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک غور سے آپ سنیں اور جو تجاویز اور جو ہدایات اور جو نصیت میری جانب سے ہوں آپ ان پر عمل کرنے کوشش کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم فضل فرمائے گا مہربانی فرمائے گا اور ایک بہترین رشتہ آپ کو مل جائے گا سب سے پہلے اس میں چار بنیادی باتیں ہیں پہلی بات جب بھی آپ یہ وظیفہ شروع کرنے لگیں اس سے پہلے کسی یتیم بچے کی مدد کر دیں اگر یتیم بچہ نہ ملے تو کسی بیوہ کی مدد کر دیں اور یتیم اور بیوہ دونوں ہی نہ ملے تو کسی غریب مسکین کی مدد کر دیں اور یاد رکھئے گا یہ مدد اس انداز میں ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو شرمندگی کا احساس نہ ہو آپ اس طرح سے اس کو کچھ دیں جیسے آپ اپنی بہن کو یا بھائی کو کچھ دے رہے ہو تو دینے میں آجزی کا انصر نمائی ہونا چاہیے محبت کا اظہار ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یوں لگے کہ کوئی مالدار کسی غریب تنگ دست کو کچھ دے رہا ہے بلکہ ایسا لگے جیسے بھائی یا ایک بہن دوسری بہن کو یا بھائی کو کچھ دے رہی ہے یہ اس کی پہلی شرط ہے اب آپ مغرب کے نماز پڑھیں مغرب کے نماز کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اسے عیسال سواب کر دیں عیسال سواب کا طریقہ آپ جانتے ہی ہوں گے میں نے دو رکعت نماز نفل جو پڑھی ہے اس کا سواب تمام امبیاء کرام علیہ السلام ان کے اصحاب تمام اولیاء کرام تمام مومنین مومنات کو پیش کرتا ہوں کرتی ہوں یہ طریقہ ہوتا ہے اس حال سواب کرنے کا جب دو رکعت نفل آپ نے پڑھ لی اس کے بعد تیسری اس کی جو شرط ہے وہ یہ کہ آپ یا لطیفو یا کریم یا لطیفو یا کریم کی تسبیح کریں ایک تسبیح مکمل پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے اگر آپ چاہیں تو یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یہ مکمل درود پاک ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا یہ مکمل درود پاک ہو گیا ہے اس کی تسبیح پہلے کر لیں ایک تسبیح اس کی بعد میں کر لیں اور درمیان میں ایک تسبیح یا لطیفو یا کریم ایک تسبیح آپ کی ہو گئی یہ تین معاملات آپ کے ہو گئے اب چوتھا معاملہ یہ کرنا ہے آپ کو کہ ہفتے میں ایک دن یا دو دن یہ آپ کی سواب دیت پر ہے آپ چاہیں تو ایک دن کریں چاہیں تو دو دن کریں اور کرنا کیا ہے آپ ٹوفی کی تھیلی لیں ہمارے یہ پاکستان میں تقریباً 40-50 روپے کے اندر ٹوفی کی تھیلی مل جاتی ہے جس میں تقریباً 50 دانے ہوتے ہیں 40 دانے ہوتے ہیں 30 دانے ہوتے ہیں تو وہ ٹوفی کی تھیلی آپ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر والدہ تقسیم کر رہی ہیں تو میری بیٹی کی شادی ہو جائے اگر کوئی اسلامی بہن اپنے لئے خود کر رہی ہیں تو نیت کی کر لیں کہ میری جو ہے وہ شادی ہو جائے اب اس میں اضافی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ فلان جگہ سے ہمارا رشتہ آ جائے فلان جگہ رشتہ ہو جائے تو یہ نیت بھی شامل کر سکتے ہیں ویسے میں اس کے لئے الگ سے بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں جس کا انوان شاید اس طرح کہو کہ من چاہے رشتے کا وظیفہ بہرہ یہ آپ نے چار بنیادیں اس کی پوری کرنی ہے جو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے دورہ دیتا ہوں سب سے پہلے کسی یتین مسکین کی مدد کرنی ہے طریقہ پہلے بتا چکا ہوں اس کے علاوہ مت کیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ مغرب کے بعد روزانہ دو رکعت نفل پڑھ کر اس کا ثواب اسالے ثواب کرنا ہے وہ بھی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں تیسری بات یہ کہ ایک درود پاک کی تصویر اول ایک آخر اور بیچ میں یا لطیفو یا کریم یہ شادی کی نیت سے پڑھ رائے ہوئے اور چوتھی بات ہفتے میں ایک دن جیسے جمرات کا دن رکھ لیں پیر کا رکھ لیں یا چاہیں تو دو دن ہفتے میں دو دن صرف وہ بچوں میں ٹافیں تقسیم کریں نیت یہی رہی گی کہ بچی کی شادی ہو جائے بچی کیلئے اچھا رشتہ آ جائے یا میرا رشتہ آ جائے اس طرح کی نیت ہوگی تو یہ چار معاملات آپ کریں اور دن میں جتنا بھی آپ کو وقت ملتا ہے اب یہ زبان پر آپ کے یہی تصویر ہے انشاءاللہ عزوجل اس میں آزم کا کام کرے گی چلتے پھرتے جو ہے وضو با وضو پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتی ہیں یا لطیفو یا کریم یا لطیفو یا کریم یا لطیفو یا کریم اور جب بھی تصویر پڑھیں نیت وہی ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین جیمن ساتھی عطا فرمائے جس کے ساتھ بعد میں یہ معاملات خیر کے ہوں مشکلات پیشنا ہے شادی کے اندر آسانی آؤں اب اس کی شرط اور اجازت اس کی ہر مسلمان بھائی کو بہن کو اجازت ہے اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں اپنی بہنوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں نمازیں نہ چھوٹیں نمازوں کی پابندی کریں جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں ان چیزوں سے اجتناب کریں گناہ کبیرہوں سے بچیں دیکھیں جب ہم گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں گناہ صغیرہ بھی کرتے ہیں لوگوں کے دل بھی دکھاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلا صاحب نے وارثی بھائی نے کسی اور نے تذبی بتائی اور تذبی کا فائدہ نہیں ہوا دیکھیں فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری کوتائیوں کی وجہ سے ہم بالکل معاملے کے قریب پہنچتے پہنچتے ہمارے ہاتھ سے رسی چھوڑی آتی ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے یہی چھوڑی چھوڑی وجہیں ہوتی ہیں ہماری بد اخلاقی ہمارا جھوڑ بولنا ہمارا لوگوں کی غیبت کرنا ایسے معاملات میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے باطن میں روحانیت کی کمی ہو جاتی ہے تو جب ہم تذبیر پڑھتے ہیں چونکہ اخلاص بھی نہیں ہوتا باطن میں کمی بھی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی تو اس میں وظیفے کی کمی نہیں ہوتی بقول اللہ ما شہیدی رحمت اللہ تعالی اس کے تو عام ہیں الطاف شہیدی سب پر ارے تجھ سے کیا زد تھی اگر تُو کسی قابل ہوتا تو انشاءاللہ اگر آپ نے میری تمام ہدایت کو غور سے پڑھ بھی لیا ہے کیونکہ آپ کو اسکرین پہ ہی ساری ہدایت لکھی بھی نظر آ دیوں گی تو اگر آپ پڑھ بھی رہے اور سن بھی رہے تو انشاءاللہ عزوجل بہت جلد بہت جلد چند ہفتوں میں آپ کے گھر پر ایک مناسب رشتہ آ جائے گا پھر اگر آپ چاہیں کہ اس کے متعلق استخارہ کر رہا ہے تو یہاں یوٹیوب کے اندر نیچے مجھے کمیٹ کر کے یا کوئی اسے پرسنل معاملہ ہے تو پھر آپ اس سے موبائل نمبر لے لیجئے گا تو پرسنل بھی میں بتا دوں گا لیکن کوشش کریں پرسنل کے بجائے جو بھی معاملاتوں کمیٹ بکس میں حل ہو جائیں تو اگر آپ استخارہ کروانا چاہیں گے کسی رشتے کوئی رشتہ آ جائے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کا نام لڑکے کی ماں کا نام لڑکی کا نام لڑکی کی ماں کا نام اور شہر کا نام یہ مجھے جو نا کمیٹ بکس میں لکھ دیجئے گا انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دے دوں گا اور اگر کوئی چاہے کہ نہیں میں یہاں پر پبلش نہیں کرنا چاہتا اس بات کو پرسنل چاہیے تو پھر آپ وہاں پر لکھ دیجئے گا فون نمبر وغیرہ دے دیں تو انشاءاللہ میں خود کونٹیکٹ کر لوں گا اپنا بہت خیال رکھے گا سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے اگر آپ میرے بلوگ پر جانا چاہتے ہیں میری تحریریں پڑھنا چاہتے ہیں تو بلوگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اشرت اقبال وارسی ڈوٹ بلوگ اسپورٹ ڈوٹ کوم اسے دیکھ کر وہاں سے آپ میری تحریر کو بھی دیکھ سکتے ہیں